السلام علیکم تو کیسے ہیں سب امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے تو ویلکم بیک ٹو انہید برینڈ نیو ویڈیو تو آج کی ویڈیو بھائی ہونے والی ہے ہمارے پاس ایم ایٹین روائل پاس کی لیکس کے بارے میں تو آفٹر ای لانگ ٹائم ہمارے پاس کافی لیکس آ چکی ہیں تو روز کی اپلوڈ ہمیں کروں گا اور کافی مزے مزے کی لیکس آئیں ہیں تو اس کے لئے بھائی آپ چینل کو سبسکرائب کر دو اور بیل آئیکن کو آل پہ کر دو کیونکہ جیسی وہ لیکس یا اپ ڈیٹس آئیں تو وہ ٹائم سے پہلے ہی آپ کو مل جائے اور آپ کو پتہ چل جائے بھائی پب جی میں ہمارے پاس کیا کیا نیا آنے والا ہے تو کافی مزے کی لیکس آئیں ہیں تو روز کی میں اپلوڈ کروں گا لیکن آج کی ویڈیو بھائی ہمارے پاس ہونے والی ہے ون ٹو فیفٹی آر پی ریوارڈ آف ایم ایٹین روائل پاس اور ساتھ یہاں پہ سیزن ٹو کا جو کلاؤن ماس تھا اور سیزن ٹو کے جو مرپس آؤٹفٹس وغیرہ تھے اور کافی جو مرپس گن کی سکن سی جو پرانی تھیں وہ ساری کی ساری مرپس واپس آنے والی ہیں آر پی کریٹس میں تو سب کی سب ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں تو ویڈیو کو ان تک دیکھنا اگر چینل پر نئے ہو اور پہلے دفعہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو کائنڈی چینل کو سبسکرائب کر دو تو بینہ آپ کا وقت ضائع کی ہے تو شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو تو آئیں دیکھ لیتے ہیں میٹین کے روائل پاس کو تو بات کرتے چلے یہاں پہ فرسٹ آر پی کی تو فرسٹ آر پی پہ آپ کو ایک فیمر کریکٹر کا ڈرس دیکھنے کو ملے گا لیکن اسی کے ساتھ یہاں پہ آپ کو ایک لیجنڈری گن سکن بھی دیکھنے کو ملے گی جو کہ منی پورٹین کی ہونے والی ہے اور اس کے کلر کی بات کر لی جائے تو کلر اگین ہمارے پاس وہی جس طرح کا میسی کلاب آیا تھا گولڈن بلیو اور وائٹ ٹائپ سا وہی کامبو ڈالا گیا ہے تو لگتا ہے مجھے یہی ہے کہ یہاں پہ پپ جی والے یہاں پہ وہ اس ٹیم مس کروا گئے تھے تو انہوں نے ایم ایٹین کے روائل پاس میں اس کو دے دیا ہے اس کے بعد ارپی فائی پہ آپ کو اسی ڈریس کا یہاں پہ ہیٹ گیر دیکھنے کو مل جائے گا جو کہ ایک فیمر کریکٹر کا آنے والا ہے تو یہ بھی نارمل ٹائپ سے اتنا اچھا نہیں ہے تا کچھ برا بھی نہیں ہے اس کے بعد بات کرتے چلیں ارپی ٹین پہ تو ارپی ٹین پہ بھائی آپ کو ایک بیکپیک کی سکن دیکھنے کو مل جائے گی جو کہ کافی ہیوی قسم کی بیکپیک کی سکن ہے تو مجھے تو کافی پسند آئی لیکن اس کے وان ٹو تھری لیولز میں آپ کو آگے ویڈیو کے لاس میں دکھا دوں گا اس کے بعد بات کرتے چلیں یہاں پہ فیفٹین ہے ارپی پہ جو کہ مربع فری ایموٹ ہے تو فری ایموٹ تو اتنا فیلہ رینڈرز نہیں آئے تو جیسی آئیں گے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا لیکن یہاں پہ جو پیڈ ارپی ہے وہاں پہ آپ کو آواتار دیکھنے کو مل جائے گا اور اسی کے ساتھ یہاں پہ آپ کو ایک اورنمنٹ دیکھنے کو مل جائے گا جو کہ دونوں لیجنڈری ہونے والے ہیں اس کے بعد بات کرتے چلیں یہاں پہ اپنے ٹوئنٹی آرپی پہ تو ٹوئنٹی آرپی پہ آپ کو یہاں پہ ایک پیریشوٹ کی سکن دیکھنے کو ملے گی اور اسی کے ساتھ پیڈ آرپی پہ آپ کو ایک سموک گرنیٹ کی سکن دیکھنے کو ملے گی 25 ارپی پہ آپ کو ایک ڈریس دیکھنے کو ملے گا جو کہ ایک اپک ہونے والا اور یہ کافی ہیوی قسم کا ڈریس ہے بھائی مجھے تو کافی پسند آیا لیکن جو 30 ارپی پہ آپ کو پلین کی سکن دیکھنے کو ملے گی نا جو کہ لیجنڈری ہونے والی ہے وہ کافی ہیوی قسم کی ہونے والی ہے تو یہاں پہ جو لاسٹ ایم ارپی میں آئی تھی تو اس سے تو کافی بیٹر ہے مجھے تو کافی اچھی لگی اس کے بعد بات کرتے چلیں یہاں پہ ایموٹ کی تو میتھے کے ایموٹ یہاں پہ رینڈرز نہیں ہے اگین دونوں ایموٹ کے تو وہ جیسی آئیں گے میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا لیکن اسی کے ساتھ یہاں پہ آپ کو 35 ارپی پہ ایک اپک ایس کی سکن دیکھنے کو ملے گی جو کہ کافی گھٹیا ترین اور کافی بکواس قسم کی ہے آگے بڑھتے چلیں تو آگے آپ کو ارپی فورٹی پہ ایک سکارل کی لیجنڈری گن سکن دیکھنے کو ملے گی تو یہاں پہ بھی اگین ہمارے پاس کوئی ایم فور سکسٹین کی یا پھر کوئی گروزہ کی یا پھر کوئی ایوڈی ایم کی سکن نہیں دیکھنے کو مل رہی یہاں پہ اگین جو کار نائنٹی ایٹ سکارل ایم سکسٹین اے فور انہوں نے ٹھیکا اٹھا رکھا ہے تو اگین آپ کے پاس اس ارپی میں بھی سکارل کی ایک لیجنڈری گن سکن آنے والی ہے جو کہ ارپی فورٹی پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی تو اب بات کر لیتے ہیں اپنے ففٹی ارپی ڈریس کی تو یہاں پہ فرسٹ فال ہمارے پاس آ جاتا ہے ایک فیمل کریکٹر کا ڈریس اور مجھے پرسنلی پوچھا تو یہاں پہ مجھے سب سے زیادہ پسند بھی یہی آیا فیمل کریکٹر کا ڈریس تو یہاں پہ آپ کو میں ایک چیز بتاتا چلوں کہ یہاں پہ آپ کے پاس میتھک اے کی آنے والا ہے لیکن دونوں کے جو آپ کے پاس ہیڈ گیرز ہونے والے ہیں وہ دونوں لیجنڈری ہونے والے ہیں تو اس باری آپ کو ارپی ففٹی پہ اے کی میتھک دیکھنے کو ملے گا لیکن ان دونوں میں چوائس ہوگی آیا آپ یہاں پہ فیمل کریکٹر کا لیں یا پھر آپ میل کریکٹر کا لیں اگر میرا پرسنل اپینین مانے تو یہاں پہ فیمل کریکٹر کا لینا میل کریکٹر کا کوئی اتنا خاص نہیں ہے مجھے کوئی اتنا پسند نہیں ہے کافی بکواس قسم کے لیکن یہاں پہ جو زیادہ کام کیا گیا وہ یہاں پہ فیمل کریکٹر کے ڈریس پہ کام کیا گیا ہے اس کے بعد بات کر لیتے ہیں یہاں پہ آرپی کریٹس کی تو یہاں پہ بھئی ہمارے پاس آرپی کریٹس میں پرانی آرپیس کے ہمارے پر ڈریسز وغیرہ واپس آنے والے ہیں جن میں ہم واپس ریڈ کمانڈر سیٹ ہے تو یہ بھی کافی لوگوں کا فیوریٹ ہے ان لوگوں میں میں بھی آتا ہوں تو مجھے بھی کافی پسند ہے لیکن یہاں پہ آپ کے پاس سیزن ٹو کی چیزیں بھی آنے والی ہیں تو لاسٹ ٹیم ہم واپس بھی سیزن ٹو کا ماسک آیا تھا تو کافی لوگوں کا میس ہو گیا تھا تو اس باری بھائی آپ نکال سکتے ہیں تو اس باری آرپی پوائنٹس کافی زیادہ جمع کر لینا جن کو نہیں پتا سوپر میشن پوائنٹس کا تو ان کو میں بتا دوں گا اگلی ویڈیو میں تو آپ کیسے وہ جمع کر سکتے ہیں تو اس کے ذریعہ آپ یہاں پہ آرپی پوائنٹس کو کھولنا اور آرپی کریڈ سے بھائی یہاں پہ آپ اپنی جو فیوریٹ چیزیں ہیں یا پھر آپ کا کوئی پرانا ڈریس ہے جو آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے تو وہ آپ نکال سکتے ہیں تو میرا بھی یہاں پہ ماسک نہیں نکلا تو میں بھی ٹرائے کروں گا لیکن again hope for the bets کے کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ تو یہ تھا ہمارے پاس بھائی ایم ایٹین کا آرپی کریڈ تو مجھے بتانا کومیٹس میں کہ آپ کو سب سے زیادہ کون سی چیز پسند آئی آرپی ایٹین میں تو اب بات کر لیتے ہیں ڈیٹیل میں اپنے 1 to 50 آرپی ریوارڈ کے بارے میں تو سب سے پہلے بھائی آ جاتا ہے ہمارے پاس یہاں پہ فیمل کریکٹر کا ڈریس تو یہاں پہ جو پہلی لک میں آپ دیکھیں گے نا تو وہ بھائی یہاں پہ جو سارے پیسے ہیں نا وہ اس فیمل کریکٹر کے ڈریس کے ہیں مطلب جو یہاں پہ اس کا بلو اور وائٹ کا کوموڈ ڈالا گیا وہ کافی ہیوی قسم کا ڈالا گیا لیکن جو ہمارے پاس میل کریکٹر ہے نا وہ میل کریکٹر کا بس ایک طرح کا جو کہہ سکتے ہیں کہ آپ مطلب ایک کوٹا ہی پورا کیا گیا انہوں نے کہا کہ ایک ساتھ میل کریکٹر کا ڈریس دینا ہے تو انہوں نے کچھ اس طرح کامیں پکڑا دیا لیکن اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے کوئی اتنی کوئی مزے کی چیز نہیں ہے لیکن جو بیک پیک ہے وہ بیک پیک یہاں پہ مجھے کافی پسند آیا ارپی ایٹین کا تو یہاں پہ جو ایم ٹو فور نائن کی آپ یہ سکن دیکھ رہے ہیں تو یہ آپ کو ایڈونچر ریوارڈز میں دیکھنے کو ملے گی تو آپ کو ون ٹو ففٹی ارپی ریوارڈز میں آپ کہیں گے یہ آپ نے دکھائی نہیں ہے تو یہ کہاں سے آگئی لیکن یہ آپ کو ایڈونچر ریوارڈز میں دیکھنے کو ملے گی تو وہ ایڈونچر ریوارڈز کی بھی میں آپ کو جو آٹفٹس وغیرہ ہیں وہ اسی ریوارڈز میں میں دکھانے والا ہوں تو اسی کے ساتھ پلین کی سکن کی بات کر لی جائے تو کچھ اس طرح کیونے والی ہے اور یہ جو ڈریس آ رہا ہے یہ آپ کے بس ایڈونچر ریوارڈز میں آ رہا ہے تو یہاں پہ اس کا ہیڈ گئر اور ساتھ ڈریس ہے تو یہ آپ کو ایڈونچر ریوارڈز میں دیکھنے کو ملیں گے اور ساتھ یہ ایم ٹو فور نائن کی سکن دیکھنے کو ملے گی اور ساتھ یہاں پہ ایم ایٹین میں آپ کو ایک نئی ونگ مینگ کی سکن بھی دیکھنے کو مل جائے گی تو یہ تھی چھوٹی سی ویڈیو میت کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو نئی ویڈیو سے ساتھ کل نئی ویڈیو آئے گی تو تب تک دیں اجازت اللہ حافظ دعویٰ میں یاد رکھئے گا